ہاریانہ میں زمین کو لے کر رشتوں کے بیچ آپ سے ویواد اور ہتیا کے معاملے دن و دن بڑھتے ہی جا رہے ہیں ایسے میں زمین کو لے کر ہونے والے ویواد میں آپ سے رشتے ہی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن جاتے ہیں زمین کو لے کر رشتوں کے قتل کا ایسا ہی ایک معاملہ جھجر سے سامنے آئے ہے جہاں بھتیجے کی اس کے سگے چاچا نے ہی گولی مار کر ہتیا کر دی مرتک کی پہچان جتن کے روپ میں ہوئی ہے جتن کو تین گولیاں لگی ہے جس سے جتن نے موقع پر ہی دم توڑ دیا گھٹنے کی سوچنا جیسے ہی پولیس کو ملی تو پولیس نے موقع پر پہنچ کر معاملے کی جانچ کی اور مرتک جتن کے شف کو پوسٹ مارٹم کے لیے ناغرے کا سپتال بھیجوایا پولیس سے ملی جانکاری کے مطابق جھجر کی یادف کالونی میں رہنے والے راز سنگھ کا اپنے ہی بھتیجے جتن کے ساتھ زمین کو لے کر ویوا چل رہا تھا اسی ویواد کے دوران بیتی دیر رات دونوں کے بیچ آپسی ویواد ہوا تھا ویواد اس قدر بڑا کی محول خونی رنجیش میں تبدیل ہو گیا جھگڑے کے دوران ہی راز سنگھ نے اپنے بھتیجے جتن پر اپنی لائسنسی ریوالور سے کائپ فائر کیے پولیس نے تین گولیاں جتن کو لگنے کی بات کہی ہیں جو بھائی ہیں یہ سنیل اور راج سنگھ راج سنگھ ہے یہ سکورٹی گارڈ لگیا ہوا ہے پرائیوٹ کمٹرنی ان کا اپنے دونوں بھائیوں کا پروپرٹی کے بارے میں بیوار چل گیا کل شام کو ان کا اپنے جگڑا ہو گیا تو راج سنگھ نے اپنے لائسنسی پیشٹل سے جتن اپنا بھتیجا اس کا اس کا گولیا پوسٹ مارٹم کرا دیا سر پوسٹ مارٹم چل رہی ہے تو راج سنگھ گرفتار ہوئے راج سنگھ پی جے ریفر ہے اس کے بھی چھوٹ لگی ہوئی ہے جب بھی پی جے اسے بھی چار دوگا فیلحال پولیس نے شاو کا پوسٹ مارٹم کروا پاری جنوں کو سانپ دیا ہے ادھر پولیس نے آروپی کے خلافی بن دھاروں کے تحت معاملہ درس کر گرفتاری کے پریاس تیز کر دیئے ہیں جھجر سے جگدی پراجیان کی ریپورٹ آپ دیکھ رہے ہیں سکتے خبر سکتے سٹی بیبار